کھلی داڑی سر پہ پگڑی آ رہے سر پہ پگڑی کھلی داڑی وہ سردار صاحب کی تھی کابل کندھار کے اندر جس نے موت کا کفن باندھ کر کے کہا میری جان جائے پر میرے گرو گرند صاحب پہ کو آنچ نہ آئے وہ تھی داڑی اور وہ پاکستان بوکھا ننگا پاکستان جن کے ٹکڑوں پہ یہ خالستانی پلتے ہیں وہاں پہ جن کے سامنے وہ مہرہ رنجید سنگھ جس کو کہتے تھے چھیرے پنجاب جس کا کابل کندار تک راج تھا جہاں ہمارے کابل میں گردوارہ صاحب پہ حملہ ہوا اور کچھ سال پہلے اسی گردوارہ کے پاس گرو گرند صاحب راجمان جہاں ایک سچا سکھ گرو مہراج کا انہوں نے کہا جان جائے تو جائے پر میرا گرو گرند صاحب پہ آنچ نہ آئے اور وہ تھی پگڑی اور آپ کی پگڑی بھی جھوٹھی آپ کی ڈاڑی بھی جھوٹھی آپ قوم کے اوپر کلنگ ہو میں کسی پہ گلا چکوا نہیں کروں گا میں چکوا گلا کروں گا انہوں نے اتنک وادیوں سے جو بہو روپی ہے بن کے ہندوستان کی طرف آتے ہیں یہاں ہر ویقتی شرکچت ہے افغانستان کے کابل پر گردوارے کے اندر اٹیک کر دیا گیا آتنک وادی حملے میں کئی لوگ کی جان چلی گئی لیکن سوال ہے کہ گردوارے پر اٹیک کر آخر کار وہ کیا سندیش دینا چاہ رہی تھے اور بھارت میں بیٹھے دھرم کے ٹھیکے دار آپ چپ کیوں ہیں سوال یہ یہ اسی پر باتشیت کرنے کے لیے امیس بٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے انہی سے باتشیت کرتے ہیں بٹا صاحب سب سے پہلے پرتکریہ میں جاننا چاہوں گا جس طریقے سے کابل میں جو ہوا کچھ چند پریوار اور وہاں بھی اب گردوارے پر حملہ چپی سب کے چہرے پر اس وقت ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر باہر آتے ہیں آج وہ چپ کیوں ہیں اور سب سے پہلے آپ کی کیا پرتکریہ پورے مدیم پہلے تو آپ نے بہت اچھی شروعات کی کی دھرم کے ٹھیکے دار کہاں ہیں جن کے سامنے بلیو سٹار اپریشن کے دن کے اوپر کچھ دن پہلے امر سر کے اندر خالستان کے جنڈے لے کر کیے نعرے لگے ہم آدادی چاہتے ہیں ہم خالستان چاہتے ہیں اور دیپ سندو کی موت کے بیچ میں جب اس کا سنسکار تھا تو نعرے کیا لگے تھے گیتہ گیان بلانا ہوگا خالستان بنانا ہوگا سوال ان لوگوں کو ہے میرا دھرم کے جمعیدار لوگوں کو پنجاب کے ان لوگوں کو یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ جب کرنال کے اندر چار اتنک وادی پکڑے جن کو پاکستان نے ڈرون کے جریعے ہتھیار بیجے تھے اور ہتھیار آر ڈی اکس ڈلی کو اڑانے کے لیے ندیڑ ساپے حملہ کرنے کے لیے اندرہ پردیش میں بومبے کے اندر ہتھیار بیجے تھے اور لدھیانہ کے اندر کسی کوٹ کے اوپر بمبو سے حملہ کیا گیا تھا ان خالستانیوں نے ان کو پوچھنا چاہتا ہوں ان خالستانیوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان چند دھرم کے ٹھکے داروں کو پوچھنا چاہتا ہوں یہ سکھ قوم مانوتہ کے لیے بنائی گئی تھی یہ سکھ قوم ہندو مسلمان سکھ حسائی کی رکشہ کے لیے بنائی گئی تھی اور وہ پاکستان بوکھا ننگا پاکستان جن کے ٹکڑوں پہ یہ خالستانی پلتے ہیں وہاں پہ جن کے سامنے وہ مہرہ رنجیس سنگھ جس کو کہتے تھے چھیرے پنجاب جس کا قابل کندار تک راج تھا جہاں ہمارے قابل میں گردوارہ صاحب پہ حملہ ہوا اور کچھ سال پہلے اسی گردوارہ کے پاس گرو گرنسہ بیراج مان جہاں ایک سچا سکھ گرو مہراج کا انہوں نے کہا جان جائے تو جائے پر میرا گرو گرنسہ پہ آنچ نہ آئے اور موت کا کفن بانگ کر کے اپنے گرو کو سینے پہ لگا کے لے کے آیا وہ تھے سچے سکھ یہ سکھ ایک سچے سکھ یہ کھالستان کے نعرے سننے والے اور پنجاب کے اندر جمعہ دار دھرم کے کہتے ہیں اب نو جوانوں کو ہتھیار اٹھانے ہوگے اب نو جوانوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ لینی ہوگی لوگ گپت دیتے ہم کھلے آم دیں گے آپ کس کو خطرہ مانتے ہیں ہندوستان میں ان جمعہ دار سکھ سماج کے ان چند ٹھیکے داروں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو پنجاب میں ہندوستان میں ہندو سے خطرہ ہے آپ کو نرندر موڈی سے خطرہ ہے آپ کو آرشت سے خطرہ ہے آپ کو کانگریس سے خطرہ ہے آپ کو خطرہ کت سے ہے خانستانیوں نے انیس ہزار ہندو بھائیوں کا قتل عام کر دیا کیا کوئی ہندو بھائی بولا اس نے کہا ہمارا چھک ہندو روٹی بیٹی نو ماس کا رشتہ ہے کیا کسی ہندو بھائی نے کسی چھک کا قتل عام پنجاب کے اندر کیا میں مانتا ہوں دلی کے اندر چوراسی کے دنگے ہوئے اس کے جمعہ دار کون تھے اس کے جمعہ دار اس وقت کانگرس پارٹی کے نیتہ تھے اس وقت جمعہ دار اس کی انٹیلیجنس جنسیاں تھی اس کے جمعہ دار پنجاب کے وہ لوگ جنہوں نے چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام کیا اور ان انیس ہزار ہندو بھائیوں کو بچوں سے ٹرینوں سے کو روٹی کے لیے ماں کے لیے بیٹے کے لیے پتی کے لیے اپنی بہن کے لیے روٹی کمانے جا رہا تو اس کو ٹرینوں سے نکال کے گولیوں کا نشانہ بنا دیا کہا ہے آج باز خالستانیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اس پہ کیوں بولیں گے دکان کیسے چلے گی دکان بھی تو چلانی ہے دکان دکان کی بات نہیں ہے یہ پاکستان میں بیتے ہوئے جو خالستانی وہاں سے ڈرون بیٹھتے ہیں ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ان کو پوچھنا چاہوں گا جب ننکانہ صاحب پہ گردوارہ صاحب کے کسی کافر نے اپمان کیا کہا ننکانہ صاحب کا نام بدل دیں گے ابھی سکھ سماج کے ایک ڈاکٹر کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا ابھی ہندو بھائیوں کے نشانہ بنا دیا ان کے مندروں کو توڑ دیا اور ابھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہتھیار بیجیں گے اور پنجاب میں دوبارہ خالستان بنائیں گے ان کو پوچھنا چاہتا ہوں اب کابل کے اوپر حملہ ہوا کہاں ہو آپ کیا وہی ایک اے فورٹی سیون جو ہندوستان میں بیجتے ہیں کیا وہی آر ڈی ایکس بمبو سے اڑانے کے لیے ہندوستان میں بیجتے ہیں پنجاب کو ہندوستان سے توڑنے کے لیے کیا وہ ہتھیار لے کے کابل انہ تنک وادیوں کو ڈونڈ کے ان کو ماروں گے کیا وہ ہتھیار آر ڈی ایکس لے کے اپنے ہومن بمب باندھ کر کے کشمیر کے اندر سکھ سماج کے چالیس لوگوں کو قتل عام کر دیا کیا اور میری ایک سکھ بین ٹیچر تھی ہیڈ ماسٹر تھی اس کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا کیا پاکستان میں ایک سکھ سماج کے ڈاکٹر کو گولی کا نشانہ بنا دیا ہندو سماج کے میرے بھائی بینوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا کیا وہ گولیاں بمب آپ کی ان کی طرف چلیں گے جو ہندوستان کی طرف موڑتے ہو آپ اتخانستانی بھی نہیں ہو آپ اتنک وادی بھی نہیں ہو آپ پاکستان کے آئی ایس آئی کو ٹکڑوں پہ پننے والے درم اور قوم کے غدار اور اس بھارت ماں کے غدار وہ یہاں سے بھاکے وہاں پہ گئے کھلی داڑی سر پہ پگڑی آرے سر پہ پگڑی کھلی داڑی وہ سردار صاحب کی تھی کابل کندار کے اندر جس نے موت کا کفن باندھ کر کے کہا میری جان جائے پر میرے گرو گرند صاحب پہ کوئی آج نہ آئے وہ تھی داڑی اور وہ تھی پگڑی اور آپ کی پگڑی بھی جھوٹھی آپ کی داڑی بھی جھوٹھی آپ قوم کے اوپر کلنگ ہو میں کسی پہ گلا چکوا نہیں کروں گا میں چکوا گلا کروں گا اتنکوادیوں سے جو بہو روپی ہے بن کے ہندوستان کی طرف آتے ہیں یہاں ہر ویقتی شرکچت ہے کون سی ان کو یہ کہتے ہیں کہ خالستان بنایں گے یہاں سکھ قوم کو کیا خطرہ جی میں آپ سے پوٹھنا چاہتا ہوں بتائیے مانتا ہوں چوراچی کے دنگے ہوئے گلت تھے چوراچی کے دنگے ہوئے کیوں اس طرف تو واجتہ کوئی جاتا نہیں ہوئے اس لئے آپ نے پنجاب میں 35 زار بے گناہوں کا قتل عام کر دیا 19 زار ہندو بھائیوں کو شہید کر دیا پھر آپ نے اندرہ گاندی مار دی اس کا اثر ہوا اور پورے دیش کے اندر آپ کی گلتیوں سے بے گناہ سکھ چوراچی کے دنگوں کا پورے دیش کے اندر اس کا تکلیف میں آئے تو جمعہ در کون ہوا جمعہ در کانگریس پارٹی کے نیتہ اور یہ لوگ جنہوں نے حرمندر صاحب کو وہ پویترستان جہاں ہندو جہاں مسلمان یہ ہمارا درم ہے سکھ ہمارا درم ہے سکھ سکھ سماج کا نہیں سکھ پوری دنیا کا درم مانتا ہے ہر قوم ہر مذہب کا آدمی آپ نے حرمندر صاحب کو قلعہ بنا دیا وہاں تھے اتھیار بیٹے تھے لوگوں کو مارنے کے لیے اس کا اثر ہوا اور بے گناہ سکھ جن کا اتنک بات سے جس کا خالستان سے کو مطلب نہیں دلی ہو جا ہندوستان ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ان کو کاروبار برباد ہوگے ان کے گھروں میں ٹیر پا کے ان کو نشانہ بنا دیا رہے خالستانیوں درم کے ٹھیکے داروں کیا بٹا صاحب اب بٹا صاحب سوال یہ ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے ابھی کہہ رہے ہی پاکستان کے اشارے پر ہے بھی علاج کیا ہے علاج کون کرے گا آخر کار جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں صرف اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے ان کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے یہ درم کے ٹھیکے دار کوئی دلی میں بیٹھے وہاں پہ بیٹھے یہ پتہ کیا کہتے ہیں روج بٹا پہ جس نے حملہ کیا موت کا صداغر دمندر پال سنگھ بلر چھوڑ دو راجوانہ جس نے بیند سنگھ چی منسٹر کو پنجاب میں اس کے دفتر میں شہید کر دیا اس کی بہن کو ایم پی کا ٹکٹ دے ریا چھرومنی کالی دل موت کے صداغر جتنے موت کے صداغر پنجاب میں تھے جنہوں نے چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل ایام کیا جس میں انیس ہزار ہندو بھائیوں کو شہید کر دیا موت کے صداغر کہتے چھوڑ دو کھلے ایام چھوڑ دو کھلے ایام ڈیمانڈ کی جاتی ہے پرائیم منسٹر ڈیمانڈ کی جاتی ہوم منسٹر ڈیمانڈ کی جاتی راسترپتی اور بڑے بڑے بیان دیتے بڑی بڑی پارٹی کے پروکتہ بن کے کہتے موت کے صداغروں کو چھوڑ دو مارتے جاؤ مارتے جاؤ مارتے جاؤ اس کے بعد ان کو جیلوں سے چھوڑ دو میرے پہ مارنے والا میرے ساتھ اٹھتی لوگ شہید ہوئے ستر جخمی ہوئے کئی انگہین ہوئے ان کے لیے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو اس کو ایم پی کا ٹکٹ بنائیں گے اور پارلیمنٹ میں بھیجیں گے یہ ہندوستان کی گندی راج نتی ان میں سے کون بولا کھالستانیوں کے خلاف میرا سوال ہے آپ سے ٹی وی میں ٹی وی میں رو جا رہے ہیں اب کابل کے اندر اتنے شہید ہو گئے اب کابل کی یہ حالت ہے یہ کیوں نہیں کہتے کھالستانیوں پکڑو ایک اے فورٹی سیون بتاؤ آپ کی جمیر کہاں ہے پکڑو آڈیا بنو ہومنبم جا کے ہمارے گرو گرند صاحب گردوارہ صاحب کا اپمان کرنے والے کو خود بھی مرجہ ان کو ڈیر کر دو پھر کہیں بہادر آپ کو کہیں گے بندی سکھ چھوڑ دو یہ بندی سکھ کہتے ہیں موت کو سوزاگر چھوڑ دو ارے کچھ کر کے دے دکھاؤ وہاں ہمارے سکھ سماج کے لوگوں کو پلان ہو رہا ہے کٹالیس رہ گے ہندو اور سکھ کٹالیس پاکستان کے اندر ہندووں کے مندروں پہ حملہ سکھ سماج کے اوپر حملہ ہمارے گردوارو ساپ کا اپمان مہرہ رنجیس سنگھ جی کا سٹیچو توڑا جانا دیکھو کابل کندار کا راجہ کون تھا شیر پنجاب مہرہ رنجیس سنگھ کابل کندار سے کہاں آئے لہور یہ درم کے ٹھیکے داروں کو پوچھنا چاہتا ہوں لہور لہور کے بعد انیس سو سنتالی ہوا پنجاب پنجاب کہا تھا دلی گڑگاؤں گنگا نگر پنجاب اتنا سا پنجاب کہ تے خالستان بنائیں گے تمہاری ایسی کی تیسی بنائیں گے تب تم کو مانیں گے جب گردوارو ساپ پہ حملہ کرنے والے کا بضلہ لوگے ہندوستان میں تو بضلے لیتے ہیں ہم کو لگتا ہے بہت سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے جس طریقے سے کبھی پاکستان میں سب کو کبھی مندروں پر حملہ ہو رہا ہے توڑ دیا جا رہا ہے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے اور ابھی یہاں پہ ہوا اس کے بعد اور اگر ان پہ سٹرکٹ ایکشن نہ ہوا تو اسی طریقے سے سلسلہ شروع رہے گا دیکھو سرکار کے اوپر ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے ہندوستان کی پالسی ٹیوریزم کے اوپر بڑی صحیح ہے پر یہ درم کے ٹھیکے دار سرکاروں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں موت کے سوداغروں کو چھوڑ دو ڈلی پہ حملہ کرنے والوں کو چھوڑ دو پنجاب کے چی منسٹر کو شہید کرنے والے کو چھوڑ دو چتی ہزار بے گناہوں کا ختل عام کرنے والے کو چھوڑ دو ان موت کے صداغروں کو چھوڑنے کے لیے ان کی گردوارہ ساپ میں میٹنگ ہوتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ایک بھی ساتھ نہیں ہم کے لئے یہ سب راغل سونیا نے دکھ تک بھی نہیں جتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک دکھ تک بھی نہیں جتا ہے کہ یہ ہوا کیا ارے ان کو کیا دکھ ہے یہ تو پولٹکس کرتے ہیں کانگریس بری نہیں کانگریس کے لیڈر سردار پٹیل چوباز چندربوش لال بہادر شاستری نرسیمارہ کانگریس کے لیڈر تھے ہم بھی آج بھی کانگریس ہی ہیں ہم دور نہیں ہیں ہم چوباز چندربوش اور سردار پٹیل کی سوچ کے اکیلے ہیں ہم نے موت سے دوستی کر لی انہوں نے کڑسی سطح سے دوستی کر لی ہم اکیلے ہو گئے یہ سابق انہیں نہیں ان کو کیا دکھ ان لوگوں کی گلتیوں سے ان کی پارٹی کے نتاؤں کی گلتیوں سے یہ تو خیر بچے تھے ان کی نتاؤں کی گلتیوں سے پنجاب کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کا قتلے آم ہوا پنجاب کے اندر انیس ہزار ہندو بائیوں کا قتلے آم ہوا ان کی گلتیوں سے ڈلی کے اندر چوراچی کے دنگے ہوئے کیا کوئی انصاف ملا کوئی انصاف نہیں آج تک ملا تو یہ تو لوگ کرتے ہیں پولٹکس یہ چاہتے ہیں سب چھوڑ دو پہلے برباد کر دو پھر چھوڑ دو میں ایک چیز میں کہوں جتنی دیر تک سکھ سماج کے اندر ڈول پولیسی کی راجنیتی ختم نہیں ہوگی اتنک وادی اتنک وادی ہے یہ نہیں کہیں گے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ عیسائی ہے بے گناہوں کا قاتل پاکستان کے شاروں پہ چلنے والا پاکستان کے ٹکڑوں پہ چلنے والا ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کرنے والا اور ودیشوں سے فنڈنگ سے برباد کرنے والا وہ اتنک وادی ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا یہ نہیں ہوگا جھڑ کے چلنا پڑے گا جھڑ کے چلنا پڑے گا یونیٹی لانی ہوگی یونیٹی ہے یونیٹی ہے پنجاب کے اندر گردوارا صاحب کے اندر جتنی لڑائیاں تھی سب ختم ایک ہی کام کر دو راسترپتی صاحب پی ایم صاحب ہوم منسٹر صاحب موت کے صداغروں کو چھوڑ دو جنہوں نے پنجاب میں چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل کیا تھا بٹا کے اوپر غملہ کرنے والے کو چھوڑ دو اٹھتی لوگ شہید ہوئے جوان شہید ہوئے ستر جکمی ہوئے آنگہین ہوئے چیم منسٹر بیان سنگھ کے قاتل کو چھوڑ دو موت کے صداغروں کو یہ اکھٹے ہوتے ہیں دیش کے لیے نہیں راست پرثم ہے میں ہوں نا اس بھگوان کی ماترانی کی کرپا سے گروہ ماراج کی کرپا سے بھارت ماتا کی کرپا سے روز کہتا ہے میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم اور روز بھگوان سے پریر کرتا ہوں کبھی موت ان گرداروں سے ان خانستانیوں سے ان کی دمکیوں سے میں ڈرتا نہیں میں روز کہتا ہوں اگر مجھے موت کبھی دوبارہ بمبوں سے دینا آخری شبد اتنا نکلنے کی شکتی طاقت دینا ایک ہی چیز مانگتا ہوں ایک ہی میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم وہ مجھے چرنوں میں شپا لینا ان کی طرح گدار نہیں ہوں ان کی طرح دھوکے باج نہیں ہوں میں اپنی ماتر بھومی کے لیے جیون دیا ہے آخری ساتھ تک بونس کی زندگی دوں گا پر ان خانستانی کو کہنا چاہوں گا کہاں ہو آپ آپ بیٹھے ہو پاکستان آپ بیٹھے ہو کابل کندار آپ بیٹھے ہو کینیڈا آپ بیٹھے ہو امریکہ سارے نہیں امریکہ میں بہت اچھے سکھ ہے کینیڈا میں سچے سکھ ہیں انگلینڈ میں جرمنی میں سچے سکھ ہیں یہ گداروں کو کہنا چاہتا ہوں ہمارا تو جانا مشکل ہے جاؤ ادھر سے پلین لے کے جاؤ مار کے وہیں اپنے آپ کو شہید کر دو ہم بھی کہیں گے آپ شہید ہوئے قوم کے لیے اور دیش کے لیے اور گرگرنٹ صاحب کے لیے اور گردوارہ صاحب کے لیے سویم ایس بیٹھا صاحب بڑی بے باقی سے بولے انہوں نے صاف طور پر وہ دکھائی دے رہا تھا کہ کس طریقے سے جو کچھ کابل میں ہوا وہ گصہ ان کے اندر بھی نظر آ رہا ہے اور کچھ پولٹیکل پارٹی صرف اپنی رانچریتی اس پورے مدے پر کر رہی ہے لفظ ایک نہیں نکل رہا